جن دوستوں نے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان دوستوں کو پہلے ہی انفرمیشن ہوگی اس کنٹری کے بارے میں کیونکہ میں پہلے بھی انفارم کر چکا ہوں آپ کو دوستو نیا یوربین ملک جس کا فری ویزا بلکل فری ویزا آپ لے سکتے ہیں بغیر ویزا کے انٹری لے سکتے ہیں نیو یوربین کنٹری دوستو اس چینل ٹیچ ویزا کے اوپر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیتاں کہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بلکل ہی آسانی سے آپ کو مل سکے دوستو بات کرتے ہیں نئے یوربین کنٹری کے ویسے اگر ہم بات کریں تو جو یوربین کنٹری ہیں جو شنجن سٹیٹ ہیں اس وقت پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ان کا ویزا حاصل کرنا ان کا ویزا لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور میں بہت ہی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت ویزا اپلائی کرنا ویزا لینا بہت ہی بڑی بات ہے دوستو یہ ایک یوربین کنٹری ہے جس کا ویزا پہلے ریکوائر تھا دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس دو ہزار تیس بھی اس کا ویزا ریکوائر تھا اگر کوئی پاکستانی ڈائریکٹ اس کنٹری میں جاتا تھا تو اسے ویزا لینے کی ضرورت پڑتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ یہ کنٹری ہے بیلاروس بیلاروس کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو پتا ہو بیلاروس جو ہے وہ دو ہزار چوبیس کے پہلے مہینے میں ہی اپنی ویزا فری انٹری سٹارٹ کرنے جا رہا ہے اور جو ویزا فری کنٹری کے لسٹ دی گئی ہے کہ یہ یہ کنٹری کے جو سٹیزن ہے وہ بیلاروس میں ویڈیوٹ ویزا ٹریبل کر سکتے ہیں اس لسٹ میں پاکستانی سٹیزن کا بھی نام تھا ہے تو کیا ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ آپ بیلاروس چلے جائیں ویزا کے بغیر اور بیلاروس سے آگیا پولینڈ کی طرف یا پھر جرمنی اٹلی سپین کی طرف چلے جائیں موو ہو جائیں تو اگر تو یہ جو ویزا فری انٹری ہے یہ اوپن ہوتی ہے لیک بیلاروس آپ بالکل اسی طرح جا سکیں گے جس طرح آپ قطر جاتے ہیں ازربائی جان جاتے ہیں ملیشیا جاتے ہیں بلکل ہی اسی طرح آپ جا سکیں گے آپ کو ویزا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو سچ میں آپ آگے بھی موو کر سکیں گے کیونکہ بیلاروس سے آگے یورپ کی طرف شینجن سٹیٹ کی طرف جانا کافی زیادہ آسان ہے کیونکہ وہاں پر بارڈر اوپن ہے ٹوٹلی بارڈر اوپن ہیں بیلاروس پولینڈ کا جو بارڈر ہے وہ بالکل اوپن سائٹڈ بارڈر ہے کوئی بھی بندہ کراسنگ وغیرہ کر سکتا ہے تو اس سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ایک جنوری کی اناؤسمنٹ کا ایک جنوری کے بعد اناؤسمنٹ ہوگی اس کے بعد ہی کنفرمیشن کا پتا چال جائے گا کہ بیلاروس کیا سچ میں ہی پاکستانی سٹیزن بغیر ویزا کے بیلاروس جا سکیں گے یا پھر اسی طرح ہی ویزا ریکوائٹ ہوگا ویزا لے نہ ہوگا یہ سب کچھ پتا چلے گا ایک جنوری کو تو ایک جنوری کے بعد جو بھی اناؤسمنٹ آئے گی میں اسی چینل ٹیچ ویزا کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا بیلاروس کے بارے میں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیتا ہوں کہ کوئی بھی ویڈیو آپ مصنہ کر سکیں آپ مصنہ کر سکیں گے